اسلام علیکم انڈیار اسٹوڈنٹس میں ہوں جنے جو آسف ہم اسٹیڈی کر رہے ہیں بائیلوجی اور اس میں رسپیریٹری ڈیس آرڈرز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک ڈس آرڈر ڈسکس کیا تھا جو کہ رسپیریٹری سسٹم سے ریلیٹڈ تھا رسپیریٹری ڈس آرڈر تھا جس کو ہم نے کہا تھا برانکیٹس جو پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے تو سیکنڈ رسپیریٹری ڈس آرڈر جو ہمارے رسپیریٹری سسٹم سے جو ہے وہ ملا ہوا ہے یعنی کہ جو ہمارے رسپیریٹری سسٹم میں ہوتا ہے تو وہ دوسرا کونسا ہے اسے ہم کہتے ہیں ام ف سیما ایم فیسیما ایم فیسیما کیا ہے ایک رسپیریٹری ڈس آرڈر ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے رسپیریٹری ڈس آرڈر ہے یعنی کہ ہمارے رسپیریٹری سسٹم میں یہ ہوتا ہے اب رسپیریٹری سسٹم میں یہ کہاں پر ہوتا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے اس ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے تو ہم نے یہ سٹیڈی کیا تھا کہ جو ہمارے لنگس ہوتے ہیں ہمارے لنگس میں ایک اسٹرکچر ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں الویولائے یہاں پر میں صرف ایک لنگ ہی بنا رہا ہوں تو جو ہمارے لنگس ہیں ان میں اسٹرکچر ہوتی ہیں جیسے یہ برانکیا آگے برانکیول میں تو یہاں پر اس طرح کی اسٹرکچر بنیوی ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ الویولائے ہیں یہ اسٹرکچر ہوتی ہیں الویولائے اگر انکوم تھوڑا لارج کر کے دیکھیں تو یہ ہمیں باکس نظر آتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے لنگس کا سرفیس ایریا انکریز کرتے ہیں اور ان پاؤچ کو گریپ لائک اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں الویولائے الویولائے جہاں پر گیشیس ایکسچینج ہوتی ہیں تو یہ وہ اسٹرکچر ہوتی ہیں جنہیں ہم الویولائے کے تنے اور جہاں پر ہماری جو گیشیس ہیں وہ ایکسچینج ہوتی ہیں یعنی کہ کاربن ڈیکسائیڈ بلڈ سے الویولائے میں آتا ہے اور یہاں سے پھر واپس جاتا ہے ائر پیسجوے سے ہوتا ہوا اور اکسیجن الویولائے سے بلڈ میں انٹرو ہوتا ہے اور وہ ہمارے سیل کے پاس جاتا ہے تو اگر ان میں ڈسٹرکشن ہو جائے یعنی کہ اگر یہ ڈیمیج ہو جائے یعنی کہ جو ہمارے الویولائے ہیں اگر ان میں ڈسٹرکشن ہو جائے اگر یہ ڈیمیج ہو جائے ڈسٹرکشن ہو جائے ڈیمیج ہو جائے تو جب الویو لائک ڈیمیج ہوتے ہیں تو ان کی یہ جو والس ہیں یعنی کہ جو انٹرنل ایک ببل لائک گوبارے لائک جو اسٹرکچر بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور جب یہ گوبارے لائک اسٹرکچر جب ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انٹرنل سرفیس ایریا وہ ریڈیوس ہو جاتا اور ہم کہتے ہیں اس میں جو الویو لائک ان کی ڈسٹرکشن ہو گئی ہے اب یہ سیم اسٹرکچر اگر ہم بنائیں آفٹر ڈسٹرکشن تو ہم یوں بنائیں گے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کی اسٹرکچر نظر آئے گی اب اس میں ہمیں کوئی وہ پروپر جو ہے وہ زیادہ گیپس نظر نہیں آرہے مطلب نو گیپس آر دیئر اب یہاں پر وہ گیپس نہیں ہیں جیسے یہاں پر کتنے گیپس ہیں مطلب یہ سرفیس ایری آئے یہاں پر کیسے ایکسچینج ہوگی پھر یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ والا ہے تو یہاں پر سرفیس ایری آئے زیادہ ہے یہاں پر اتنا سرفیس ایری آئے نہیں نظر آرہا کیونکہ جو گیپس بنے ہوئے تھے مطلب یہاں پر یہ جو گیپس نظر آرہے تھے وہ ڈسٹرکشن کے بعد ختم ہو چکے ہیں تو جیسے گیپس ختم ہوں گے تو یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے الویولائے ہیں وہ ہم کہیں گے کہ وہ ڈسٹرکشن میں چلے گئے ہیں الویولائے کی ڈسٹرکشن ہو چکی ہے اور وہ یعنی کہ اب اتنا سرفیس ایری آئے نہیں رہا ریسپیریشن کے لیے ہمارے پاس تو ایمفیس ایما وہ ڈسٹرکشن ہوتا ہے جس میں الویولائے کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے یعنی کہ اس کا کاز کیا ہے ریزن کیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کے جو کاز ہے وہ دو ہیں ایک تو مین اس کا کاز بھی سموکنگ ہے نمبر ون کاز کیا ہے ایمفیس ایما کیوں ہوتی ہے تو اس کا مین کاز ون سموکنگ ہے سموکنگ اگر ہم کریں گے تو سموکنگ سے ہمیں ایمفیس ایما ہو جاتی ہے یعنی کہ ہمارے جو الویولائے ہیں وہ ڈسٹرکشن ہو جاتے ہیں سیکنڈ جس کا کاز ہے وہ ہوتا ہے انڈسٹریل پالوٹنٹ انڈسٹریل پالوٹنٹ یعنی کہ جو بھی انڈسٹریل سے ویسٹ نکلتا ہے جو یعنی کہ ایسے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جو ایسے گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں جو ہماری جو اسپیشلی ائر پالوشن کرواتی ہیں انڈسٹریل پالوٹنٹ بھی وہ آلے جو اسپیشلی ہماری ائر پالوشن کرواتے ہیں تو جیسے کہ ہمارا رسپیریشن میں جو ہوتا ہے پروسس وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں ائر کو ہی انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس ائر میں ہم پالوٹنٹ انہیل کریں گے وہ پالوٹنٹس ہمارے اندر جائیں گے ہمارے لنگس میں جائیں گے الویولائے میں جائیں گے تو ان پالوٹنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ دسٹرکشن ہو جاتی ہے اور اگر یہ دسٹرکشن ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے الویولائے ہیں وہ ان کی دسٹرکشن ہو جاتی ہے وہ برسٹ ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ اس سے ہو کہہ رہا ہے یعنی کہ الویلائے کے ڈسٹرکشن ہونے سے ہمارا جو بریتھنگ ہے وہ لیبرس ہو جاتی ہے یعنی کہ ہمارا جو بریتھنگ ہے وہ پین فل بریتھنگ ہو جاتی ہے لیبرس بریتھنگ ہمارا جو بریتھنگ ہے وہ پین فل بریتھنگ ہو جاتی ہے تکلیف دا بریتھنگ ہو جاتی ہے کیونکہ جب سرفیس ایریا ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہماری بریتھنگ ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہو پاتی اور اس میں ہمیں پہن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرا اگر الویلائی کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس میں کف ہوتی ہے خانسی ہوتی ہے ہمیں خانسی ہو جاتی ہے اور جب خانسی ہوتی ہے تو خانسی کے ساتھ ساتھ فلیگم بھی پروڈیوز ہوتا ہے فلیگم بھی پروڈیوز ہوتا ہے یعنی کہ بلگم وغیرہ بھی پروڈیوز ہوتا ہے تو یہ ہے ایمفیسیما ایمفیسیما ہے ایک ایسا ڈسورڈر ہے جو کہ ہمارے رسپیریٹری ڈسورڈر ہے جس میں الویلائی کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور ہوتی کیوں ہے سموکنگ اور انڈسٹرل پالوٹنٹ کی وجہ سے اور اس میں ہماری لیبرس بریتھنگ ہو جاتی ہے کف ہوتی ہے جس میں فلیگم یعنی کہ بلگم وغیرہ پروڈیوز ہوتا ہے اور اس کنڈیشن کو رسپیریٹری ڈسورڈر کو ہم کہتے ہیں یہ ایمفیسیما ہمارا ایک رسپیریٹری ڈسورڈر ہے